بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان اور پوری دنیا کیلئے کتنے اہم ہے تاہم ابھی تک طالبان حکومت کے جانب سے چینہ کے پیشکش قبول نہیں کی گئی بلکہ ان کے مطابق افغانستان کی اسلامی حکومت اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے قدم اٹھائے گی ماہرین کے مطابق افغانستان کی جانب سے چین کے پیشکش کو قبول کرنے کے پیچے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن چینہ افغانستان کی لیتیم زخائر میں سرمایہ کاری کر کے افغانستان کی دیگر مادنیات تک بھی رسائے حاصل کرنے کی کوشش میں ہے لیتیم ایک اہمدات ہے جو 1870 میں دریابت ہوا تھا اس کا زیارتر استعمال موبائل پونز، لیپٹاپ، کیمرو اور الیکٹرک گارڈیو کے ریچارجبل بیٹریو میں ہوتا ہے لیتیم کا استعمال بعض بغیر ریچارجبل بیٹریو میں بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو بلٹ فروپ جیکٹ میں بھی استعمال ہونے والے پلیٹ کے کوٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے امریکی جیالاجیکل سروے کے مطابق دنیا میں اس وقت لیتیم کے 98 ملین ٹن کے زخائر موجود ہے اور ان زخائر میں سب سے زیارہ اسٹریلیا، برازل، ارجنٹینیا، فرتگال اور امریکہ میں ہی موجود ہے افغانستان کی لیتیم زخائر کے حوالے سے باقاعدہ طور پر عداد و شمار تو موجود نہیں ہے لیکن امریکی جیالاجیکل سروے کے 2010 کے ایک ریفورٹ کے مطابق افغانستان میں لیتیم کے بہت بڑے زخائر موجود ہے اور اسی وجہ سے افغانستان کو لیتیم کا سعودی عرب بھی کہا جاتا ہے اسی ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں تقریباً ایک کرپ ڈالر کی مادانیات موجود ہے جنہی نکالنے کے لیے کرپ ڈالر کی سرمایہ کاری سمیت کئی سال لگ سکتے ہیں افغانستان میں لیتیم کے علاوہ دگر مادانیات بھی موجود ہے جس میں اندازتاً 421 ارب ڈالر کے آئرن اور تامبی کے تقریباً 273 ارب ڈالر کے زخائر بھی موجود ہے چائنہ لیتیم کی استعمال میں دنیا میں سب سے آگے ہے کیونکہ چین نیو انرجی کے گاڑیاں بنانے میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اور 2020 کے ایک ریپورٹ کے مطابق چائنہ میں الیکٹرک گاڑیوں کے 367 ملین یونٹس پروخ کی گئی جو دنیا بر میں گاڑیوں کے پروخ کا 42 پیسد حصہ بنتا ہے امریکی جیالاجیکل سروے کے ریپورٹ کے مطابق دنیا بر میں 80 پیسد لیتیم کا استعمال بیٹریوں میں کیا جاتا ہے اور اس کے بعد لیتیم کا 7 پیسد شیشے کے تیارے میں کیا جاتا ہے جبکہ باقی دیگر مختلف چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اسے ریپورٹ کے مطابق دنیا بر میں لیتیم کے پیداوار بڑھتی جا رہی ہے 2021 میں 1 لاکھ 7 ہزار ٹن کے مقابلے میں 2022 میں لیتیم کے پیداوار 1 لاکھ 30 ہزار ٹن تک فون چکی ہے جو کی 21 پیسد اضافہ بنتا ہے اور اس کی بڑی وجہ لیتیم بیٹریوں کے ڈیمانڈ میں اضافہ ہے اسی طرح پیداوار کے علاوہ استعمال میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا اور آداد و شمار کے مطابق 2021 میں دنیا بر میں 95 ہزار ٹن لیتیم استعمال ہوا جبکہ 2022 میں یہ بڑھ کر 1 لاکھ 34 ہزار تک فون چکا ہے جو کی تقریباً 41 پیسد اضافہ ہے اس لئے ماہرین سمجھتے ہیں کہ چین کے لیے افغانستان سے لیتیم لے کر جانا آسان ہے کیونکہ افغانستان کے صبح بدخشان چین کے سرحت کے ساتھ ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ افغانستان کی لیتیم زخائر میں دلچسپی رکھتا ہے آج کل کی جدید دور میں دنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کے مانگ میں اضافہ سے لیتیم کا استعمال بھی بڑھ چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی لیتیم میں چین نے دلچسپی ظاہر کی ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی